موسیقی اس میں وزیراعظم شہباز صریف اور چینی نائب وزیراعظم ہی لائفنگ بھی موجود تھے قبل ازی پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے چینی نائب وزیراعظم ہی لائفنگ نے وزیراعظم شہباز صریف سے ملاقات کی وزیراعظم ہاؤس پہنچنے پر وزیراعظم شہباز صریف نے مہمان نائب چینی وزیراعظم ہی لائفنگ کا استقبال کیا اور کبینہ ارکان کا تعریف بھی کروایا بادثان چینی وفد اور پاکستانی حکام کے درمیان وفود کی سطح کی ملاقاتیں ہوئی جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یاد داشتوں پر دستخط کی تقریب ہوئی وزیرہ خزانہ کا کہنا ہے کہ یقین ہے ملکی معایشت بہت جلد بہتر ہو جائے گی اسلام آباد میں بینک آف چائنہ اسلام آباد برانچ کی افتتاحی تقریب سے کتاب میں اسحاق ٹار نے کہا کہ نماز شریف نے چینی قیادت سے مل کر سی پیک منصوبہ شروع کیا تھا بینک آف چائنہ اور پاکستان کے درمیان جاری تعاون میں مزید اضافہ ہوگا پاکستان کے معاشی اشاریہ بہتری کے طرف غامزن ہیں یقین ہے کہ پاکستانی معایشت بہت جلد بہتر ہو جائے گی اس سے قبل سینٹ میں دیئے گئے بیان میں وزیرہ خزانہ اسحاق ٹار کا کہنا تھا کہ ملک میں ذر مبادلے کے زخائر تیرہ سے جودہ ارب ڈالر تک پہنچ گئے کے حوالے سے دنیا کی چوبیس میں معاشیت تھے مگر غلط تحصوں کے باعث سنتالیس میں معاشیت بن گئے ہم واپس چوبیس میں بہتر معاشیت کی طرف کا سفر شروع کر چکے ہیں نسلہ ٹاور کیس میں سابق ڈی جی ایس بی سی اے منظور کاکا گرفتار زمانت منصوب ہونے پر انٹی کرپشن پولیس نے منزمان کو گرفتار کر لیا کراچی میں سپیشل جرچ صوبائی انٹی کرپشن کے عدالت کے روبرو نسلہ ٹاور کی زمین سے متعلق غیر قانونی الارٹمنٹ کے مقدمے میں سابق ڈیریکٹر جنرل سیندر بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی منظور قادر کاکا اور خیر محمد کی عبوری زمانت میں توسیق کی درخواست پر سمات ہوئی سرکاری وکیل کی جانب سے ملزم منظور قادر کاکا کی عبوری زمانت میں توسیق پر اتراز کیا گیا تھا سرکاری وکیل نے موقف دیا کہ منصور قادر کاکا نے نسلہ ٹاور کا غیر قانونی طور پر نقشہ پاس کیا تھا منصور قادر کاکا اور دیگر ملزمان پر نسلہ ٹاور کی زمین سات سو گز سے بڑھا کر گیارہ سو مربع گز کرنے کا الزام ہے وکیل صفائی نے موقف دیا کہ منصور قادر کاکا پر لگائے الزامات غلط ہیں میری استدا ہے کہ منصور قادر کاکا کی عبوری زمانت میں توسیق کی جائے عدالت نے فیصہ سناتے ہوئے سابق ڈی جی سینڈ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی منصور قادر کاکا اور خیر محمد کی زمانت منصور کر دی عدالت نے انٹی کرپشن حکام کو دونوں ملزمان کو حراست میں لینے کا حکم دے دیا جج کی اہلیہ کا گھریلو ملازمہ پر تشدد مقدمے میں اقدام قتل کی دفاع شامل ذرائع کے مطابق سوال جج آسم حفیظ کی اہلیہ کے چودہ سالہ گھریلو ملازمہ پر تشدد کے واقعے کے بعد متاثرہ بچے کی میڈیکل ریپورٹ آنے کے بعد مقدمے کی دفاعات میں اضافہ کر دیا گیا سیول جج کی اہلیہ کا ملزمہ پر تشدد وزیراعاصم نے وزیراعلا پنچاب سے ریپورٹ طلب کر لی تھانہ حمد میں درش مقدمے میں اقدام قتل کے دفاع بھی شامل کر دی گئی جبکہ جسن کے بیشتر اصاقی ہڈیوں کو توڑنے کی دفاعات بھی مقدمے میں شامل کی گئی دوسری جانب جج کی اہلیہ کے ہاتھوں بیمانہ تشدد کا شکار اور ہسپتال میں زیر علاج رسوانہ کی طبیعت بگڑ گئی ہے چئر پرسن چارل پروٹیکشن بیورو سارا احمد نے اپنے بیان میں کہا کہ جنرل ہسپتال میں زیر علاج تشدد کا شکار بچی رسوانہ کی طبیعت بگڑ گئی ہے انہوں نے اپیل کی کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس میں سوموٹو نوٹس لیں اور تشدد کا شکار معصوم بچی رسوانہ کو انصاف کی فراہمی کے لیے اس کیس کو روزانہ کی بنیاد پر سنا جائے انہوں نے کہا کہ شہری تشدد کا نشانہ بنانے والے بچوں کے حوالے سے کوئی بھی معلومات چائل ہیلپ لائن ڈبل وان ٹوپن پر دیں